ہمارے ساتھ عصد قیصر صاحب موجود ہے سابق سپیکر ہے آہ قومی اسیمیلی عصد قیصر صاحب اسلام علیکم والیکم السلام ساری یہ آپ کے لوگ ٹوٹ کیسے رہے ہیں کیا ہوا ہے اب آپ کی پارٹی کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ پیسے چلیں دیکھیں بلکل پیسے چلیں ہیں بہت بڑے پیمانے پر اور صرف پیسے نہیں چلیں سب سے پہلے زبردستی کی گئی ہے اور زبردستی کے بعد جو ہے نا تھوڑا جو کمزور دلوالے تھے تو اس نے کہا ہم آپ کو کمپلچیٹ بھی کریں گے تو بڑے اس کے جو ہے نا بڑے بڑے یعنی جو مجھے دو تینے میں نے اس کی کہا کہ تقریبا ہاں میں نے کوئی ون بیلین کا تو آفر تھا اور سنائے کہ فائنانسر میں زرزاری صاحب تھے اور اس کے اندر جو کچھ ہوا ہے بہت بڑا مطلب یعنی قانون سازی کیلئے اگر آپ اس طرح قانون سازی کرتے ہیں کہ آپ گاس نمبر نہیں ہیں اور بڑے بڑے پیسے دیتے ہیں تو یہ کانون سازی نہیں ہے ٹھیک سر آپ یہ کہتے ہیں نہیں لیکن زہین قریشی کی کیا اپ ڈیٹ ہے سپیکر صاحب میں نے ابھی کئی پڑھا کہ انہوں نے استیفہ دے دی اب ظاہر ہے یہ اتنی جلدی جلدی ہو رہا ہے سب کچھ کے آپ کے پاس یہ بھی اب لائف پروگرام میں ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو چیک کر سکیں کہ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں آپ کو خبر آئی ہے یہ پلکل خبر مجھے آئی ہے لیکن چونکہ میں اس پر دستے نہیں کرتا کہ اس کے والد صاحب بہت بڑے آدمی ہیں انہوں نے پی ٹی اے کے لیے بہت بڑے قربانی دی ہے اور میں فردر ویڈی پیکیشن کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکتا اور میں صرف دعا ہو سکتی ہے کہ یہ سارے غلطہ ہوں لیکن اگر صحیح ہو تو بہت بڑا دیزاسٹر ہوگا اور اس کے والد صاحب کی جو محنت ہے اس کو بہت بڑا ہے بہت سی آپ تو آپ کی پارٹی کے لوگ بھی آف تی ریکارڈ بتا رہے ہیں کہ فلانے ایم این اے سے بات ہوئی یا سینیٹر سے بات ہوئی تو انہوں نے پہلے ہمیں یہ کہا پھر ہم نے یہ دیکھا پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر ہمیں پتا چلا کہ معاملہ تو کچھ اور ہے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ نام سارے سامنے آئیں گے یا بس صاحب اس کے اوپر مٹی ڈالیں گے نہیں مٹی نہیں ڈالیں گے برکل نہیں دیکھیں جو عبران خان کے ساتھ جس نے غدداری کی ہے یعنی یہ سوچ ہے کہ عبران خان اس کی فول فیملی جہد میں ہے مشکل میں ہے اور اس کی اوپر سارا جوانا پلانک اس کے خلاف ہے جو اس سازش پہ انوال ہے جو اس پہ انوال ہے اس کے خلاف جوانا پول انویسٹیگیشن کر کے اس کے خلاف کروائی کی جائے گی اس کے پارٹی سے نکالا جائے گا اور اس سپیکر کو جوانا اس کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ اس کو ڈی سیٹ کیا جائے بہت سے لوگ تو آزاد ہی آپ کی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر ہیں زون کو تو آپ میرا خیال ہے ڈی سیٹ نہیں کرا سکیں گے لیکن ایس آئی سی کے جو لوگ ہیں ان کو ڈی سیٹ شاید کیا جا سکتا ہے مجھے یہ بتائیں آپ لوگ آپ کسی اہم عمل کا حصہ نہیں رہیں گے یہ جو پالیمانی کمیٹی تھی یہ جو ڈیڈیشن کمیشن بنایا گیا تھا جس کے لیے آپ ساروں نے آج کٹھا ہونا تھا آپ لوگوں نے انکار کر دیا ہے تو ایسے ہی رہے گا آپ کسی اس عمل کا حصہ نہیں بنے گی آپ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ کل پولیٹکل کمیٹی نے نیسائٹ کیا تھا کہ چونکہ اس کانونساتھی کیلئے نہ رولز کو اپلائی کیا گیا نہ ان کیلئے جو پروسیجر ہے اس کو اپلائی کیا گیا آپ پتہ ہے کہ اس قسم کے کانونساتھی جو ہے نا سینٹ ریڈیشن سینٹ ریڈیشن میں رائن جسٹس کمیٹی ہے اس میں جاتی ہے اور پھر دو دن کا وقفہ ہوتا ہے دو دن کے دینے ہوتے ہیں اور پھر اتنے امنمنٹ یہ عام کانون کیلئے ہیں پھر امنمنٹ تو بہت بڑی بات ہے اس کے پر تو بڑی دیبیٹ ہونی چاہیی تھی تھا باس ٹریکورڈر کو آن بورڈ کرنا چاہیی تھا باس سیسویشن کو آن بورڈ کرنا چاہیی تھا جو جو مطلب یہ تو پوری بلک کے عوام کیلئے کانونساتھی ہو رہی تھی تو یہ جو ہے نا حیث میں زبردستی اور جس طرح کیا ہے تو پھر نام کیوں دیا آسد کیا سر صاحب نام کیسے لئے دیا تھے لیکن پولیٹیکل کومیٹی نہیں سمجھا کہ نہیں ہونے چاہیی ہے بس چونکہ پولیٹیکل کومیٹی ہمارے جو اس وقت پولیٹیکل ڈیسیجن کیلئے ایک فورم ہے وہی فورم جو ہے نا فیصلے کرتے ہیں اس لئے جب اس کا پیسر ہوا آج دس بجی جو ایم پیرا بارے سی سی کو بھی مٹنگ گیا سی سی کی بھی اوپر اس میں بات ہوگی تو چونکہ فائنل ایٹارٹی پھر سی سی کی پاس بھی ہوتی ہے تو سی سی صرف اس کو چینج کر سکتی ہے باقی جو ہے جو پولیٹیکل کومیٹی کا ہے اس کے مطابق جو ہے نا ہم نے جائیں گے ان قریب آج بہت خیر فیصلہ کر دیا آپ نہیں جائیں گے اور مجھے یقین ہے مجھے لگتا ایسے ہی ہے کہ بائی دلوک جس کا شیخ وقاس سکرم نے کہہ دیا اس کے علاوہ کتنے لوگ ہیں جن کو آپ کا خیال چار لوگ چار لوگ اور ہے اور اس کے بارے بھی ہے لیکن ہم کوئی بھی اس قسم کی بات نہیں سینیٹر بھی ہے اس میں سینیٹر بھی ہے دو سینیٹر دو سینیٹر ہو گئے وہ ڈاکٹر زرکا ہو گئی اور وہ بلال صاحب ہو گئے میں خیال ہے سینیٹر بلال صاحب فیصل فیصل صاحب معافی چاہتا ہوں اور دو ایم ای نیز ہیں آپ کہہ رہے ہیں چار ایم ای نیز چار ایم ای سو یہ تو چھے لوگ ہو گئے ساں مزید ہاں یہ چھے لوگ ہو گئے اور باقی بھی دیکھیں گئے نہیں دیکھیں یہ مطلب ایک تاریخی موقع سر آخر میں بتائی ہے زہن قریشی کے خلاف بھی کاروائی ہوگی اگر فرض کرنے انہوں نے استیفہ نہیں دیا پہلے تو بات ہوگی کہ شاید استیفہ دے دیا انہوں نے اگر استیفہ نہیں دیا تو ان کے خلاف کاروائی ہوگی دیکھو اگر اس نے اس کسی سر یہ آپ کی اسیملی کے چوتھے فلور پہ کون تھا اس دن کہتے ہیں کچھ لوگ انڈیئی بیک اپ کے طور پہ موجود تھے وہاں پہ ہاں بلکل لوگ تھی جب وہ صورت میں ہے کہ جب مولانا اگر نہیں مانتا تو پھر وہ باقی لوگوں کو بھی میں اسے گزارہ کر رہا ہوں مجھے نام تو ابھی کوئی اندازہ ہے لیکن ہم مزید بھی احتیاط کرتے ہیں کہ کوئی دلازاری نہ ہو صحیح معنی میں ہم نام لے لے بلکل ٹھیک ہے سو یہ اس کا انتظار کر لیتے ہیں ہاں آپ کی سی سی بھی ہے بہت شکریہ اسید کیسے سامائے سام موجود ہیں مزید کارو ہونے والی ہیں